باتیں سامنے باتیں سامنے رازستان کے علوال کی بیواری کی بات جاتا ہے تو یہاں پر چپم کی urban جو کہنا ہے وہاں سے تقریباً چھے لوگوں کو گرفتار کیا ہے تلاشت unspecial ورانجھ ہے وہ یہاں پر آرکتے جو ساaż کرتے ہوں نظر آ League حالاں که پورے معاملے کو لگتا جو رازستان پولیس کے دکاری ہے وہ کئی نہ کئی چھکی سا دے ہوئے ادھیکاریوں کا یہی کہنا ہے کہ پوری کاروائی ہے وہ دلی پولیس کے طرف سکی گئے تو دنی پولیس اس پورے ماملے کی جانکاری دے گی اس کے علاوہ ایک جانکاری جو تمام درستوں تک دینا چاہیں گے ریڈالڈ پورے غلطان کے اندر جانی کر دیا گیا ہے جو جو سنویدنسی علاقے ہیں جہاں پر اس طرح کی جو پہلے بھی کاروائی ہیں وہاں انجام دیا گیا ہے تو کھا جا سکتا ہے کہ آج جس طریقے سے الور کی بیواری کے اندر 6 آتگواجیوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور پورے دیش کے اندر 15 آتگواجیوں کو گرفتار کیا گیا ہے تو ابھی تک جو ٹوٹال تعداد ہے اس کے اندر بھی ایجاپا یہاں پر ہونا لازمی ہے فیلال 6 لوگوں سے جو پولیسیں وہ پوچھتات کرتی بھی نظر آ رہی ہے آپ نے بتایا کہ alert جاری کیا گیا ہے یہ alert کس طریقے کا ہے یہ آپ سے جانوں گے میں میرے ساتھ میں عجید بھی جھوڑ گئے ہیں جو کی یو پی کو لے کر update ہمارے درشکوں تک پہنچائیں گے اجید یو پی سب سے بڑا راج ہے القاعدہ کے چودہ آتنکی کل ملا کر یو پی راجستان اور جھارکن سے پکڑے گئے ہیں یو پی سے کتنے آتنکی پکڑے گئے ہیں کہاں کہاں سے پکڑے گئے ہیں ان کے لنک کہاں کہاں جڑے ہیں دیکھیں پلکل یو پی ایفٹی ایف کے جو چیف ہیں امتابیس وہ لگاتار پچھلے کئی دنوں سے کام کر رہے ہیں تو کہا جارہا آدھا درجن سے ادھیک آتنکی یو پی ایفٹی ایف نے گرفتار کیا اور اس کو لے کر دیکھیں القاعدہ کے آتنکی ہیں جو سیلی پر سیل کی طرح کام کر رہے ہیں اور یہ پندرہ گرفت کے پہلے سی ان کی جو ریکی ہے ان کی جو سوچنا ہے وہ یو پی ایفٹی ایف کو مل چکے تین راجوں میں ایک ساتھ ریڈ مارا گیا ہے یو پی راجستان سمیر تین راجوں میں باقاعدہ کروائی چل رہی ہے تو ابھی بھی یہ جو دبیس کا سلسلہ دیا جا رہا ہے کسمیر سے لے کر دیکھیں آج کل جمہو کسمیر میں بھی جو آتنکی تریڈ چلدا لگاتار آتنکی اٹیک چلدا اس کو لے کر یہ لگاتار یو پی ایفٹی ایف کام کر رہی تھی یو پی ایٹی ایس کام کر رہی تھی اب ابھی حالان کی جو یو پی ایفٹی ایف چیف ہے امتابی اس کی طرف سے کوئی بیان نہیں دیا گا لیکن ہاں بڑے پولیس صدیاریوں سے بات ہوئی ان کا کہنا کی چونکہ بہت کانپیڈنسل معاملہ اس کو ہم جانچ کر رہے ہیں اس کے اپ ڈیٹ بھی اتر ودیس کے سی ایم اور گرہ بی بھات کو بھی دی گئی ہے تو یہ ایک بڑی کاروائی ہوئی ہے چونکہ چودہ آتنکی الکایدہ سے جڑے ہیں جو گرفتار کیے گئے ہیں وہ ان کے کئی سارے جو سامان ہیں ان کے لائپ ٹاپ ہیں موبائل سپون ہیں ان کے پاس جو نقصے کئی جگہ کے برامت ہوئے ہیں آتنکی ساجس کے جو پروپ ملے ہیں تو اس کو لے کر یو پی ایفٹی ایف لگاتار کاروائی کر رہے ہیں اور ڈی جی پی جو پرساند کمار ہیں وہ اس کو بقیدہ مالٹر کر رہے ہیں اور ہم تابیس کے بارے میں دیکھیں آپ سبھی لوگ جانتے ہیں یو پی ایفٹی ایف کو لے کر ان کی ایک اپنی اسپٹیز ہے اور لگاتار اس طرح کے وہ خلاصے کرتے رہتے ہیں اس کو لے کر چودہ جو آتنکی گرفتار کیے گئے ہیں ان سے بھی پوستاج جاری ہے یہ اس کا خلاصہ بھی پولیس بات میں کرے گی کیونکہ یہ بہت بڑا ماملہ ہے بہت بڑا نیکسس ہے پندر آگست کے میں بھی یہ لوگ کھماکے کی ساجی سرچ رہتے ہیں ایودیا کاسی مطرح یہ تین پلیس اتر پردیس میں ایسے ہیں جہاں پر لگاتار آتنکی ٹھےٹ کی بات کی جاتی ہے پندر آگست کو بھی دیکھیں آئی بی کا انپورٹ تھا اس کے آدھار پر یہ کاروائی کی گئے اور یہ بڑی گرفتاری ہوئی ہے تو آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی گرفتاری ہوئی ہے اس میں کس طرح سے کاروائی چلی ابھی بھی UPSTF اتر پردیس کے کئی جگہوں پر اتر پردیس کے باہر وہ دبیس دے رہی ہے یعنی اجید کیا یہ سنکھا اور بڑھ بھی سکتی ہے آپ کہہ رہے ہیں ابھی بھی چھاپی ماری یعنی جو پکڑے گئے ہیں ان سے پوچھتا چھوئی ہوگی پھر کچھ اور لوگوں کے نام سامنے آئے ہوں گے وہاں پرتال چل رہے ہوگی ساتھ ہی چکی پندرہ اگست ابھی بیٹا ہے لیکن فیسٹیول سیزن آن ہے تیوہار ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں کیا ان تیوہاروں پر بھی دہشت پھیلانے کی ارادے سے ان کی کوئی پلاننگ تھی دیکھیں بلکل ابھی یہ سنکھا بڑھ سکتی ہے یہ تیوہاروں پر دہشت پھیلانے سکتے ہیں ایک دوسرے کا لنکس ہے کیونکہ پوروانچل کا بہت سارا ایریا آتا ہے جو نیپال کے رافتے افغانستان جاتے ہیں پاکستان جاتے ہیں کٹھوا جاتے ہیں جہاں پر ٹریننگ لیتے ہیں اور پھر نیپال کے رافتے ہی ہندوستان میں آتے ہیں بہرائیچ اور لکھینپور کیری کا جو ترائی ایریا ہے مہاراجین کے جو ترائی ایریا ہے آپ نے دیکھا ہوا کئی مدرسوں میں جو مولانا بن کے سچھا دیر پڑا رہے تھے اس کے پہلے ان کی گرفتاریاں ہوئی ہیں جو جیسے محمد آل الگ الکسیمی جیسے آتاں کی سنگٹنوں سے جڑے تھے تو ابھی یہ سنکیہ پڑھ سکتی ہے چونکہ بہت بڑی کاروائی ہوئی ہے اور بہت بڑا خلاسہ ایک طریقے سفلتہ ملی ہے جو ہے یستی اپ کو تو اس کو لے کر ابھی بھی لگاتار کاروائی جاری ہے اور آگے بھی یہ کاروائی جاری رہ گی کیونکہ جیسے جیسے پورتاج ہو رہی ہے جو لیپٹاپ برامت ہو رہے ہیں یہ رہنی بھی چاہیے اگر الکائدہ سے جڑے ہوئے آتنکی ہیں کیا ان کے ارادے ہوں گے کیا خوخار یہ آتنکی ہوں گے کیا ان کے سوچ ہوگی منشاہ ہوگی سمجھا جا سکتا ہے رضا اللہ بھی میرے ساتھ میں ہے رضا اللہ کیا یہ تین راجو تک سیمت ہے یا راجو کے باہر بھی یہ کنیکشن ہو سکتے ہیں اور چونکہ راجستان تو پاکستان سے لگا ہوا سیمہ شیئر کرتا ہے کیا اس لیے بھی آسان تھا راجستان میں آنا جم جانا یا پھر راجستان سے پاکستان کا کنیکشن ہونا بلکل صافتہ روح ہے جس طریقے سے پہلے دلی پولیس کی طرف سے دلی کی دلیشیر برانچ ہے ان کی طرف سے رانچی کے اندر کاروائی پنجان دیا گیا رانچی سے استیعاق نام کی یوکوں گرفتار کیا گیا اس کے بعد اس نے جب اس چیز کو قبولا گیا جو راجستان ہوں چاہے سے رانچی ہوں یا پھر یوپی ہوں ان تمام الگ 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 علاقوں کے اندر جو ہمارے ایجنٹ ہیں وہ یہاں پر کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ جس طریقے سے القاعدہ سے جوڑی ہوئی جو تمام جان کری ہے وہ سامنے آ رہی ہے شاید اگر راجستان کے بات کی جائے تو راجستان کے چاہے سے بیکانیر جوٹ پور بارڈ میر اور جیسل میں جو علاقے ہیں وہ راجستان کے پاکستان کی بورڈر سے تعلق رکھتے ہیں پاکستانی بورڈر یہاں پر زیادہ سنکھیا گیا اس کے علاوہ اگر الگ الگ علاقوں کے بات کی جائے تو کافی گمبیر معاملہ ہے معاملہ سامنے آنے کے بعد سوڑے سے جو راجستان ایٹی ایس کی ٹیم ہیں وہ الگ الگ علاقوں کے اندر جس طریقے سے ریڈ ایڈالک جاری کیا گیا اس کے علاوہ اپنی پوری اکتلزہ کے ساتھ نظر آرہی کیونکہ ایٹی ایس نے خوبے سطنوں کے مطابق اس کے بعد راجستان کو ٹوپ نیول کے اوپر رکھا گیا کیونکہ یہاں سے چودہ میں سے چھے لوگوں کو گرفتار کرنا اور جو آٹھ لوگ ہیں ان کو الگ الگ علاقوں سے گرفتار کرنا تو راجستان کی کیا کچھ پرانیگ رہی ہے کس طریقے سے رہی ہے کیونکہ جس طریقے سے بیواری کے اندر اس علاقے کے اندر یہ پورا سچ اوپرشن چلا گیا اور ایسی علاقوں کو رونتے ہیں سوٹیبل رہتے ہیں آتنکیوں کے لیے اس طرح کے علاقے شکریہ آپ کا محمد رضا اللہ عجیر پرطاب سنگھ دونوں کا ہی یہ سب ہی اپ ڈیٹس ہمارے درشکوں تک مہنچ آنے کے لیے تو ایک طرف یو پی راجستان اور جھارکھن سے خبر جہاں پر آتنکیوں پر پرچند پرہار ہوا ہے چودہ آتنکی پکڑے گئے ہیں ایک دوسرا جو آتنکیوں پر پرہار ہے وہ جمہو کشمیر میں چاہ رہی ہے کیونکہ ہندوستان کہہ رہا ہے بدلہ چاہیے